مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے آج اڑیسا انتر پردیش مغربی بنگال کے وزرائے آلہ اور انڈمن نکوبار جزیروں کے لیفٹنن گوونروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کرتے ہوئے یاس توفان کے پیشن نظر تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس منقد کریں گے وزارت داخلہ ایم ایچ اے چوبیس گھنٹے صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے اور ریاستی حکومتوں اور مرکزی علاقوں اور اس سے متعلقہ مرکزی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں وزارت داخلہ نے پہلے ہی تمام ریاستوں کو ریاستی ڈیزاسٹر ریسپونس پنڈ ایس ڈی آر ایف کی پہلے خص جاری کر دی گئی ہے نیشنل ڈیزاسٹر ریسپونس فورس انڈی آر ایف نے 99 ٹیموں کو پابند کیا ہے جو کشتیاں درختوں کو کٹنے ٹیلیکیم کے سازو سامان اور دیگر سازو سامان سے لیز ہیں جو پانچ ریاستوں اور مرکزوں کے علاقوں میں صورتحال کو نپٹانے کے لیے الٹ کی گئی ہیں واضح رہے کہ وزیر آزم نرندر موڈی نے گزشتہ روز مرکزی وزیر داخلہ اور کئی مرکزی اور ریاستی ایجنسیوں کے سینئر رہدداروں کے ساتھ ایک طوفان یا سینہ مٹنے کے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک آلہ سطحی اجلاس کی صدارت کی تھی مرکزی وزیر صحیح ڈاکٹر حرش وردن کوویڈ 19 پر وزرا کے ستائیس میں گروپ جی او ایم کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں وہ کوویڈ 19 کے نظم و نسک کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیں گے پیر کو ہونے والے اجلاس میں ایمپورٹسن بی اور ایمینزویر کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے اہم فیصلے لیے گئے ہیں اس جلاس میں حردیب سنگھ پوری منسکھ مانڈویا اشوینی کمار چوبی اور نائی ٹی آیوگ ممبر ڈاکٹر وی کے پال اور ڈی جی آئی سی ایم اور ڈاکٹر بلرام بھاگوہ سمیت متعدد دیگر مرکزی وزرا بھی شریک ہیں صدر ریاست بی جی پی ورکن پارلمنٹ بی سنجھے نے پارٹی آفیس میں پارٹی کارکنوں کے ہمراہ کسانوں کے مسائل کو لے کر رائیتو دیکشا احتجاج کرتے ہوئے بتائے کہ وزراعلا کے چندر شکھر راؤ کسانوں کے ساتھ دھوکہ دہی کر رہے ہیں کسانوں سے دھان اور اناج کی خریدی نہ کرنے کی وجہ سے غیر موسمی بارش کی وجہ سے کسانوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر کسانوں سے دھان کی خریداری کو ممکن بنائیں خات سربراہ کرنے کے اقدامات کریں رائیتو بندو سکیم پر عمل کریں انہوں نے بدائے کہ حکومت رائیتو بندو سکیم کی بڑے پیمانے پر تشریح تو کر لی لیکن کسانوں کو رخم پہنچانے میں ناکام رہی بندی سنجے نے ٹی آر ایس حکومت کو بیٹا بیٹی اور داماد کی حکومت خرار دیا ہے رائیتو لگوشا بی جے پی پور دیکش پہر توجہ نی روز این نیرسر دیکش کارکرمان نی روز تلنگان راستر وی اپتنگا کئی وَلَمْ مُودُ گَنْدَ لَمْ پَعْتُ 10 گَنْدَ لَنچی 1 گَنْدَ لَمْ پَعْتُ تلنگان راستر وی اپتنگا کارکرتل Salesforce وَلَمْ پَعْتَ لَمْ پَعْتُ موسیقی 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 کیا صبح دس بجے سے لوگ ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے تاہم ٹرافک جام ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے روز مرہ کا سامان خریدنے کے لیے سڑکوں پر آنے والے رہاگیروں کو ٹرافک جام سے مشکلات پیش آ رہی ہیں علاقے کے مرکزی چورہے کے قریب گاڑیوں کی طویل خطار کے باعث زبردست ٹرافک میں خلل پڑ رہا ہے واضحے کے لوگ ڈاؤن کو سختے سے نافذ کرنے ڈی جی پی نے محکمہ پلس کے عالی حدداروں کو ہدایت دی تھی موسیقی وی بالکہ سمن نے اسمانیہ یونیورسٹی وائس چانسلر کا جائزے لینے والے پروفیسر ڈی رویندر ریادہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی ہے سمن نے کہا کہ رویندر ریادہ سابق میں اسمانیہ پی جی کالج پرنسپل اور آرٹس کالج کے پرنسپل کے طور پر کامیاب خدمات انجام دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اسمانیہ یونیورسٹی وائس چانسلر وہ اپنی خدمات کے ذریعے اسمانیہ سٹی کی فلاوی بہبود اور تعلیمی میار کو ہنچا کرنے کی صحیح کرنے کی میں امید کرتا ہوں میری نیک تمانائے ان کے ساتھ ہیں حدرباد کی مشہور اسمانیہ یونیورسٹی کے نئے وائس چانسلر کے طور پر پروفیسر ڈی رویندرہ یادہ نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی ہے انہوں نے بعد ازاں یونیورسٹی کے ایگزیکیوٹوی کانسلر کان تدریسی وغیر تدریسی اہلکاروں طلبہ سابق طلبہ اور دیگر کے ساتھ ورچول تبادلے خیال کرتے ہوئے ان سے یونیورسٹی کے آسان تاریخ سے کام کرنے کے سلسلے میں تعاون فراہم کرنے کی خواہش کی ہے انہوں نے مستقبل خریب میں عمل کیے جانے والے 21 نکاتی ایجنڈر کے بارے میں بھی تفصیلات سے واقف کروایا تلغرہ میں تیرون دن بھی لوگ ڈان پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے لوگ ڈان میں نرمی کے اخواد کے اختتام کے بعد پلس کی جانب سے بڑے پیمانے پر تلاشی مہیم چلائی گئی اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے والوں کی گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ریاست میں ہفتے سے لوگ ڈان کافی سختی سے عمل کیا جا رہا ہے لوگ ڈان پر دونوں شہروں میں صبح دس بجے سے سختی بردی گئی اور دبا قانون ٹی کا اندازی اور دیگر اہم کاموں کے لیے دستاویزات کے جانچ کے بعد اجازت دی گئے لاؤ این آرڈر پولس کے علاوہ ٹاسکورز بھی حرکت میں دیکھی گئی اور کئی نوجوانوں کو حراست میں لے کر گاڑیاں ضبط کر لی گئیں حیدرباد کے علاوہ سیبر آباد وراشا کنڈا کمیشنریٹ حدود میں بھی پولس کی کاروائی جاری گئی اور خانون کے خلاف ورزی کرنے والے افراد کی گاڑیاں ضبط کی گئیں دو پہر خبر نامے میں فی الحالد نے مسجد قبروں کے لیے دیکھتی رہی ہے این این جنل اللہ حافظ